ہمیں بات کریں گے پاکستان کے ایکنومکل کرائیسز کی اور جو پاکستان کے ایکنومکل کرائیسز ہے وہ آئے دن ہر نیا دن ہمیں ایک بری خبر دیتا ہے تو لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بہت اچھی خبر بھی آئی ہے کہ پاکستان کو چائنا کی طرف سے 700 ملین ڈالرز کا ایک ڈیپوزٹ ملا ہے جو کہ پاکستان کے ریزرز کو کچھ عرصے تک سپورٹ کرے گا پاکستان نے ابھی تک 1.1 ڈالرز اس پروگرام کے تاہر جس پروگرام میں ابھی یہ ورک کریں 1.1 ڈالرز پاکستان لون لے چکا ہے اور یہ پروگرام جو اس کی ٹوٹل ورث یہ 7 ڈالرز کی ہے تو پاکستان کو تقریباً 5.9 ڈالرز ابھی آگے آنے والے دنوں میں چاہیے لیکن بائے جون پاکستان کو 22 ڈالرز چاہیے 22 ڈالرز پاکستان نے پے کرنا ہے فورن لینڈرز کا لیکن اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ پاکستان وہ 22 ڈالرز میں سے 50% جو لونز ہیں وہ ان کو آگے رول آور کر دے گا آگے آنے والے پیریڈ میں جیسے کہ پیریس کلپ کا ایک رول آور کر سکتا ہے جو کہ پاکستان نے پیریس کلپ یہ وہی لوگ ہیں جو اسماعیلی طبقہ ہے لیکن اس کے جو پرنس آگا ہیں وہ فرانس میں رہتے ہیں اور انہوں نے پاکستان کو پہلے بھی 2002 میں ہمارا لون رول آور کیا تھا 15 years کے لیے اور وہ 15 years کے بعد ہمیں اور بھی پے کرنا پڑ گیا تھا اور ابھی ہمیں دوبارہ ان سے رول آور کی ریکویسٹ کر دی پڑے گی اور اگر ہم یہ رول آور کر دے دیں تو ایک تو یہ ہمیں فائدہ ہو جائے گا لیکن اس رول آور کا ہمیں صرف تب ہی فائدہ ہوگا جب تک ہم پولیسی میں ری فارمز نہیں کرتے کیونکہ رول آور ہوتے ہوتے کبھی نہ کبھی تو پاکستان کو پیک کرنے پڑے گے نا یہ لون تو وہ رول آور کا فائدہ صرف تب ہے جب پولیسی پہ ری فارم ہوں گے اور پاکستان کی انکم بڑے گی دوست موالک سے پاکستان کو جتنے پیسے ملنے وہ صرف ایک صورت میں ملیں کہ جب تک ہم آئی ایمیف کی بھولی گئی ساری شرائط پوری نہیں کر لیتے اور ابھی تک جو ابھی لاسٹ خبر آئی ہے وہ ہی آئی ہے کہ پاکستان نے آئی ایمیف کی لاسٹ جو کنڈیشن تھی وہ بھی مان لی ہے جس کے اقارڈنگ پاکستان کا انٹرس ریٹ جو ہے جو ابھی اراؤنڈ ایڈ سمتنگ پرسنٹ پر ہے اس کو 20% یا اس سے بھی اوپر لے کے جانے تو اگلی مونیٹر پولیسی میں انٹرس ریٹ کو اوپر لے کے چلے جائیں گے اور دوسری بات یہ ہوگی کہ انٹرس ریٹ جب اوپر جاتا ہے تو کنٹری کی باقی بزنسز کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی انویسٹر بینک میں ڈیپوزٹ کرانا زیادہ صحیح سمجھے گا لاکہ وہ اسی انڈرسٹری میں پیسہ لگائے کیونکہ آلریڈی بینکس جو ہیں وہ اس کو ایک سال میں اس کے ٹوٹل کیپیٹل پر 20% انٹرسٹ یعنی سود اس کو دے رہے ہوں گے یعنی پروفٹ دے رہے ہوں گے ہم پار لے لیں یا اس کا پیک لے لیں تو ایک سال میں کوئی بھی بڑی انڈسٹری چاہے وہ ٹیکسٹائل ہو چاہے وہ سمنٹ انڈسٹری ہو اس کو 20% پروفٹ کمانا بہت مشکل ہوتا ہے تو 20% تک ہمارے انٹرس ریٹ جائے گا جو کہ پاکستان کے اندر بزنس انویسٹ کو اور ڈیموریلائز کرے گا لیکن یہ پاکستان کو فیلحال کے کرائسس سے بچا لے گا اور جب ایکاریمی ٹھیک ہونا شروع ہوگی تھوڑی سی ایکاریمی میں گروہ تھائی گے اور بہتر ہونا شروع ہوگی تو تب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ انٹرس ریٹ کو واپس نیچے لیتے ہیں اور اٹلیس اس کو 13% تک لے گئے ہیں تاکہ اس کے بعد پھر ایکاریمی میں گروہ شروع ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ اس شرط کے علاوہ ساری باقی شرطیں پاکستان ایک ایم ایف کی مان چکا ہے جس کے اندر بجلی کے اوپر تیریف ہے پیٹرول کے اوپر تیریف ہے اور جو ٹیکسس کی کلیکشن ہے اس کے اوپر جو ری فارمز ہیں اگر وہ ری فارمز ہو جاتے ہیں تو پاکستان کو شورٹ ٹم میں تو نقصان ہے تقریبا ایک سال پاکستان کو اس کا سبر کرنا پڑے گا یہ سارے کرائیس پاکستان کو بیر کرنے پڑیں گے لیکن اس کے بعد 2024 کے میڈ تک پاکستان اتنی اچھی پوزیشن میں آ جائے گا کہ پاکستان کے اکانومی کرائیس سے نکل کے پاکستان گروہ کی طرف جانا شروع ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک جو ہے ابھی پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کی ری فارمز اور لوگ جو ہیں وہ جو اکانومیسٹ ہیں وہ گروہ کو تو بالکل ہی نہیں دیکھ رہے وہ صرف ابھی اس فکر میں ہے کہ ہمیں سروائیول کیسے کرنا ہے تو جب یہ سروائیول والا پیریڈ ختم ہوگا تو اس کے بعد پاکستان کی گروہ شروع ہو سکتی ہے اگر رول آور ہو جاتے ہیں کرزیں تب ہی اگر پاکستان کے پیرس کلاب اور باقی جتنے بھی لینڈرز ہیں وہ رول آور ہماری کرزیں نہیں کرتے ہیں تو پھر پاکستان کو پروبلم ہو سکتی ہے اور اگر یہ پاکستان کو ڈیفولٹ کے طرف جاتا ہے پاکستان تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ باقی لوگوں کیونکہ بھی صرف پاکستان ہی نہیں اس سے فرق پڑے گا لیکن باقی کنٹریز کو بھی فرق پڑے گا ایک جنہوں نے ہمیں کرزیں بھی دیئے میں جن کا بزنس یہاں ہے جیسے عرب ایمریٹس ہیں اور یہ ساری ممالک ہیں جیسے سعودیہ ری بھی ہے ان کے بھی انٹرسٹ کو فرق پڑے گا تو پاکستان کا ڈیفولٹ ہونا obviously دنیا فورڈ نہیں کر سکتی ہے اسی وجہ سے تو پاکستان کو وہ سپورٹ کریں گے جو میرا view ہے وہ پاکستان کو ابھی ڈیفولٹ نہیں ہونے دیں گے اگر ہم نے reform کر لیے تو پاکستان ڈیفولٹ بھی نہیں ہوگا اور reform کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ٹائم لی اپنے loans پہ کر لیں گے loans پہ کریں گے ایک ہی صورت میں جب ہم reforms کے بعد اپنی income بھڑھا لیں گے for example overseas pakistanis جو ہیں وہ پاکستان کو ابھی 30 billion dollar annually بھیج دیتے ہیں اب اگر confidence بڑھ گیا reform ہو گئے تو overseas pakistanی ہی پاکستان کو ایک سال میں 50 billion dollar تک بھیجنے کا potential رکھتے ہیں ابھی 1 million new jobs government need to reduce کرویں گے Gulf countries European countries اور جو China اور Korea اور یہ China نہیں sorry Japan Korea Indonesia اور یہ اس طرح کی جو countries ہیں جو islands type ہیں ان country سے پاکستان کی ڈیل ہوئی ہے government کی ڈیل ہوئی ہے کہ 1 million jobs وہ پاکستان کو اگلے ایک دو سالوں میں دیں گے یعنی پاکستان سے 1 million worker labor force export کرے گی ان countries میں اور کیا فائدہ ہوگا کہ وہاں سے وہ ارمیٹس پاکستان کے انتر بھیجیں گے تو ایک یہ بہت بڑا positive factor ہوگا پاکستان کے لیے overseas pakistanis اور دوسرا پاکستان کی policy reforms جیسی policy reforms ہو جائیں گے overseas کی help ہو جائے گی یہاں سے پھر income بھی بڑھ جائے گی تو پھر پاکستان ایک growth economy کی growth کی طرف focus کر سکے گا تو فیچر جو ہے پاکستان کا میرے خیال سے وہ بہتر ہے اگر ہم default سے بچ جاتے ہیں ابھی یون تک تو بہت زیادہ بہتر ہے لیکن اگر ہم default ہو بھی جاتے ہیں تو پھر بھی پاکستان کو فائدہ ہے اور اس کا یہ جو فائدہ ہوگا یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ